موسیقی موسیقی الحمدللہ و عطفہ و السلام علی عبادہ الذین اصطفاء و عباد معزز حضرین و سامین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر سی مدد میں اسلام کا پیغام پورے عالم میں پہنچا ہے ایک ایسی جماعت تیار کی جس کی زندگی کا سب سے بڑا کام دین اسلام کی اشانت حق کے پیغام کو عام کرنا تھا انسانوں کی ذہن سازی کر کے غلط زندگی سے ان کو نکال کر صحیح اور اچھی زندگی کی طرف ان کو لانا تھا باطل پرستوں کو حق پرست بنانا تھا فائش آت کے پیچھے سرنے من لوگ کو بھی اللہ کی مرضیات کا تابع دار بنانا تھا حقیقی زندگی سے ان ناعشنا لوگوں کو حقیقت حقیقی زندگی سے بخبر کرنا تھا پوری زندگی نبی علیہ السلام کا صحابہ اکرام کا یہی عمل رہا ہے اسی کے نتیجے میں یہاں حمل و تنفیل اسلام پہنچا، قرآن پہنچا، کریمہ پہنچا، دین پہنچا اور وہ جہاں کہیں بھی دے پہلے وہاں کے لوگوں کو حق قبول کرنے کے لئے تیار کیا پھر ان لوگوں کو حق پھیلانے کے کام پر لگا دیا نتیجے میں چوندہ سن سال گزرے آج ہم تک بھی وہی دین پہنچا ہوا ہے اب آپ حضرات سے ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ یہ کہ کیا لوگ وہ لوگ بھی ویسے ہی رہے ہوں گے جیسے ہم لوگ ہیں اگر ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے آجا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تک دین پہنچتا کیسا یہ سوال اس لیے ہے کہ میں پچیس برس سے ہوں پچاس برس سے ہوں مجھ سے کتنوں تک دین پہنچا مجھ سے کتنوں تک اسلام پہنچا مجھ سے کتنوں تک قرآن پہنچا میرے ذریعے سے کتنوں کو اس زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا میری زندگی سے کتنے لوگوں کو آئے شاہ چھوڑ کر رہبانی مرضیت کی طرف آنے کی اللہ نے توفیق دی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں اس کو کبھی بھی نہیں سوچتے ہیں ان کا مشہرہ اشاعت حق حق پرستے اور حق کی اشاعت آج کا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے غرس پرستی اور اپنی اور اپنی اپنی چیزوں کی حفاظت بس یہ مشغل ہمارے ہیں ہر آدمی غرس کا بندہ ہے ہر آدمی اپنے مفادات کو عزیز رکھتا ہے اپنے فائدے کی چیزوں ہی کوئی کھٹا کرتا ہے اپنی فائدے کی چیزوں ہی کی حفاظت کرتا ہے اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں جس میں رمبر اسلام علیہ السلام کا امتی ہوں ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے میرا سب سے پہلا اور بنیادی کام کیا ہے کبھی بھی نہیں سوچ رہے ہیں شامر ہونے کی حیثیت سے بی بی کا خرجہ میرے ذمہ ہے سب سمجھتے ہیں بابا ہونے کی حیثیت سے اولاد کی ضروریات پورا کرنا میرے ذمہ ہیں یہ سب سمجھتے ہیں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کوئی مریض آئے تو علاج کرنا میری ذمہ داری ہے وہ سمجھتا ہے کاجر ہونے کی حیثیت سے دکان کھولنا اور کاروار بڑھانے کی فکر کرنا یہ میری ذمہ داری ہے کسان ہونے کی حیثیت سے کھیت میں جانا زمین کو نرم کرنا پانی پہنچانا بیج بونا میری ذمہ داری ہے کسان کو اپنی ذمہ داری مالو کاجر کو اپنی ذمہ داری مالو باپ کو اپنی ذمہ داری مالو شوہر کو اپنی ذمہ داری مالو ڈاکٹر کو اپنی ذمہ داری مالو نہیں مالو ہے تو کیا نہیں مالو امت ہی ہونے کی ایسی ایسے میری ذمہ داری کیا ہے توری زندگی کو تنجاری کوئی نہیں سوچ رہا ہے اس مسئلہ حالانکہ سب سے پہلے مسئلہ یہ آتا ہے دو پہلی ذمہ داریاں تھے ایک مسلم ہونے کی ذمہ داری اور دوسری امتی ہونے کی ذمہ داری مسلم ہونے کی حیثیت سے پہلی ذمہ داری میری زندگی اسلام کے مطابق ہونے اور امتی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری اسلام کی حفاظت کرنا اسلام کی اشاعت کرنا یہ سب سے پہلے ہیں بات کی سب نسبتیں بات کی ہیں اب وہ اصل کام چھوڑ دی ہیں دوسرے کاموں پہ لگ گئے ہیں شادی کرنا ہے تو شادی خان ٹھوڑنا چاہیے ڈھونڈ لیے کرسیوں کا انتظام کرنا چاہیے تو کر لیے فرش فروش کرنا چاہیے تو وہ کر لیے شٹیج سجا دینا چاہیے تو وہ کر لیے باورچی کو بول دینا چاہیے تو بول دیئے کھانے پینے کے برطن لانا چاہیے تو لالیے پاکوان کا سارا بند بسکر لیے بوشت آگئے گا تلکاری آگئے حلیم حریص کے پورے آئیٹم آگئے سوک آگئے کیا نہیں ہوں دیکھیں کیا سی میزاری نہیں کریں کس کی کس سے کریں گے شادی وہ ہی تہی نہیں کریں شادی کس کی کریں گے وہ کس سے کریں گے وہ تہی نہیں کریں کتنے سمجھدار لوگ ہیں پورے کامہ کر رہے ہیں بنیادی کام نہیں موسلمان ہونا سب سے پہلے ہے امتی ہونا اس کے ساتھ میں ہے اور باقی کی ساری نسبتیں ہیں اس کے بعد کی اسے لیے ایک گزارش کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں آس تو سے ربی علیہ بل کا مہنہ ہونے کے اسی ایسے بار بار متوجہ کر رہے ہیں کوئی سا بھی طریقہ ایسا نکالو کہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوں برادرانِ وطن سے ملاقاتیں ہوں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقاتیں ہوں ان کو پیغام دو ان کو کوئی چیز گیفٹ میں دو ان کو کوئی خیل پر مشتمل چھوٹا سا کتابشہ دو جیسے حضرت مولانا علی میں اندبی رحمت اللہ علیہ کا کہ چھوٹا سا کتاب سے ابو حسین عالم یہ پیش کرو لوگوں کے سامنے آپ کو تلگو آتی تلگو میں لکھ کے چھاپ کے دو انگریزی آتی انگریزی میں لکھو چھاپو اور دو ہندی آتی ہے تو ہندی میں لکھو چھاپ کے بات بلا کے ہوتو کھلاو تھوڑی سی زبانی بات بھی بولو زیادہ تر طریقہ دعوت تو زبانی ہے لیکن ایسے ہی دعوت تحریری بھی ہے اقوام عالم کو سربراہان ممالک کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر اسلام کی دعوت دی گھر پہ بلا گے کھلاو اچھی دین کی بات سنو توفہ میں کوئی چیز پیش کر دو ہم نے ہاتھ دے رہے ہیں توفہ میں مگر کیا دے رہے ہیں سب کا معلوم ہے ایسی چیزیں دے رہے ہیں نہ دینے والے کی کام کی نہ دینے والے کی کام کی نہ دینے والے کی کام کی ایسی چیزیں دے دے رہے ہیں ایک چھوٹا سب پلاسٹک کا اچھا مگدار ٹپڑا اس کے اکر عام لکھا ہوا ہے یہ لکھے اس کے خید بات پہ پیش کر دی نہ دینے والے کی کام کا نہ دینے والے کی کام کی لے آ کے وہاں دیواروں پہ رہے ہیں کوئی پیش کارا تو کیا پیش کارا ایک کل دستہ پیش کر دی اب یہ کل دستہ کس کام کا ہے نہ پہنے کا نہ کھانے کا نہ دکھانے کا لے آنے کا خرمنہ رکھ دینے کا کسی کی بھی کام کا وہ چیز دو جس کے ذریعے سے آپ کو بھی فائدہ ہو جس تو آپ دے رہے ہیں اسے بھی فائدہ ہو کھانا کھلا ہو اس مقصد سے کہ اسے یہ معلوم جائے کہ اسلام نفرت نہیں سکھا اس کے ساتھ اچھا شروع کرو تاکہ اسے یہ معلوم جائے کہ انسان کے ساتھ دوسرے انسان کا شروع کیسا ہونا چاہیے اسلام کیا سکھاتا ہے اس کو اچھی چیز کھلا ہو تاکہ اسے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کس قدر میرے ساتھ میں شبخت و خیرکاہی کا تعلق رکھتا ہے میری بھلائی اچانتا ہے پھر اس کو کوئی چیز پیش کرو کہ آپ آٹھ دن میں اتنا ان سے دیکھ لیں میں روزانہ ایک صفحہ پڑھ کام کی چیزیں آپ کے لئے بھی اس کے لئے بھی تو پیغام حق پہنچانے کا کام آج مسلمانوں نے چھوڑ دی نتیجہ یہ ہے کہ اب اکثریت دین اسلام سے نواقف ہو گئی اور اس کے نتیجے میں اکثریت دین اسلام سے بدل ہو گئی اکثریت نوجوانوں کی دین حق سے بیزار ہو گئی یہ جمعہ میں دیکھنے والے لوگوں کو دیکھ کے غلط فرمی میں مت رہنا بہت بڑی تعداد ہے جس کا آج کوئی تعلق اسلامی آج اور اس کے سرگرمیوں سے بلکل نہیں ہے اور یہ کس کی مہم میں پتا ہے کون چاہتے ہیں ایسا کس کا منصوبہ ہے ایسا کس کی پلاننگ ہے ایسا اسلام اور اہل اسلام سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والوں کی قوم کی طرف سے بہت عرصہ پہلے بنائی گئی یہ مہم ہے کہ خواہشات میں اتنہ لگا دو اور مال کے حصول کے شوق میں اتنا کھپا دو اور دنیاوی رونقوں لذتوں میں ایسا پسا دو کہ ان کا تعلق دین سے ٹوٹ جائے دین سے باقی نہ رہے کس کی منصوبہ بندی ہے کہ اس کی ہے جو اسلام اور اہل اسلام دونوں سے پوری روح زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ دشمنی رکھتا ہے وہ بہت سے منصوبہ ہیں بہت سے پلان ہیں مگر ہم لوگوں کو اس سے واقفیت نہیں ہے نہ ہم کو واقف ہونے کے بارے میں کوئی دلچسپی ہے ہم کو تو بس یہ دلچسپی ہے کہ اب تک گھر میں کتہ ہے اور کتہ آنا ہے بینک میں کتنا ہے اور کتنا آنا ہے کربار کتنے چل رہے ہیں اور کتنے بڑھانے ہیں کھانے کس قسم کی بن رہے ہیں اور کیسے بنوانے ہیں مکام کیسا بنا ہے اور کیسا بننا چاہیے چلے پھرنے کے لئے کونسی گاڑی ہے کونسی لینی چاہیے ہمارے دل جبار میں تو یہ سوڑا ہے پیارے نبی علیہ السلام اور ان کے پیارے صحابہ ان کی زندگی کیا مقصد کیا تھا کہے کو کھپائی ان لوگوں نے زندگی کیا کہے کو پربان کر دیا اپنی ساری دولت و سروت کو کہے کو خطے میں ڈالا پوری زندگی کو کہے کو برداشت کی مشقتیں کہے کو جھیلے بائی کارٹ کہے کو کرے ہیجنٹ کہے کو کھائے نیزے کبھی مسلمان سوچنے کو تیارے نہیں ارے بھئی حق وہ ہے جس کا ضرورت مند ہر انسان ہے کامیاب وہی ہے جو حق والا ہو اس لیے اللہ نے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ لوگ حق کو اپنائیں اور تاکہ لوگ حق کو پھیلائیں اس مقصد سے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں لگا دیا راتوں میں امت کے لئے روئے اور دن میں امت کے پیچھے بھاگے دوڑے رات دن ایک کر دیا فون پسینہ ایک کر دیا فقر و فاقوں کو برداشت کیا تانو تشنی کو چھیل لیا انہیں معلوم تھا کہ کامیابی تو بس ہم کے ساتھ ہے حقیقی سرخ روئی اللہ کی پسند والی زندگی کے ساتھ ہیں وہ تھا ان کا مقصد ہم لوگوں کا مقصد کیا بن گیا اور ذرا سوچنا یہ ہوئی پہلے سوال کی طرف پھر آ رہا ہوں کیا آپ ایسے ہی تھے جیسے آج ہم ہیں اگر ایسے ہی تھے جیسے آج ہم ہیں تو ہم تو چودہ سو سال کے بعد ہیں ہم تک اسلام پہنچا کیسا ہم تک دین آیا کیسا ہم تک قرآن کی پہنچ ہوئی کیسے انہوں نے اپنی اس کام کو اصل کام بنایا کہ اس مقصد کے لئے پیدا ہوئے ہیں وہ مقصد اللہ کی بندگی ہے اور جو منصب پر خائز ہوئے وہ منصب بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا ہم نہ مقصد یاد ہے نہ منصب یاد ہے آج زندگی کے مقصد دنیا کی راہت اور آج کا منصب اپنی پوزیشن لوگوں میں بڑھا ہے یہ بن رہے ہیں اس زمانے میں حصہ ہر آج بھی ایسی کے پیچھے اس لئے بھائیوں حالات بہر معمولی طور پر قرابی کی طرف جا رہے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مرتد ہو چکے ہیں ایک تو وہ ہیں جو بول کے ہو رہے ہیں میں چھو دیا اسلام قبول کر لیا دوسروں کا مذہب وہ کپڑے بدل لے رہے ہیں وہ مخصوص قسم کے نشانہ لگا لے رہے ہیں انہی لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جا رہے ہیں پورے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فلانا فلانا تھا فلانا ہے یہ مرتد ہتہ زیادہ نفصان نہیں کرتے اپنی ذات کا کر لہتے بس مگر دوسرے لوگوں کو تک ان کی اس شر کی کا پھیلاو نہیں ہو لیکن آئند لاکھوں کروڑوں قسم کے دوسرے قسم کے مرتد ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب سے ہٹ گیا دیکھنے والے سمدھنے مذہب میں ہے دین سے ہٹ شکا لوگ سمدھنے کے دین میں ہیں اسلام سے مو موڑ لیا لوگ سمدھنے کے اسلام میں ہیں قرآن کو غیر اہم قرار دینے لگ گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ماننہ والا ہے یہ ارتداد وہ ارتداد ہے جس کی بارے میں علماء حققیم نے فرمایا کہ یہ خطرناک قسم کا ارتداد ہے اور یہ کیوں ہو رہا؟ اس واسطے ہو رہا کہ ہماری اپنے جو ذمہ داری ہیں ہم وہ ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں پڑا اور بات ختم کرتے ہوئے ایک بات سنو اگر آپ سے پوچھے میری ذمہ داری کیا ہے وہ آپ جا کے یہاں کسی کو بول دیئے میری ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت میری ذمہ داری ہے دین کی دعوت تو پاس ہو گئے بلکہ مرسان چیئے بلکہ ایک ہوتا ہے معلومات کا امتحان معلومات سے یہاں آپ کو سنا دیئے کہ بھئی ایک ہے عبادت اور ایک ہے دعوت آپ نے سن لیا وہ یہ چیز پوچھے بتاو ہمارے مقاصد کیا ہیں آپ بول دیئے کہ میرا مقصد ہے عبادت میرا مقصد ہے دعوت یہ سمجھنے کے میں پاس ہو گئے ایسا نہیں میرے اور آپ کے پاس پاس ہو گئے اللہ تعالیٰ کے پاس پاس ہونے کے واسطے امتحان ایسا نہیں ہے اب یہ جان لینے کے بعد کہ میرا زندگی کے مقصد عبادت ہے اگر چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق ہوئی تو جواب سنگی اور اگر چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوئی تو جواب ہوا رہتی اگر آپ ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو پیغام حق پہنچاتے جا رہے ہیں فکر کر رہے ہیں بلاتے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو آپ کا منصب ہے اس منصب میں آپ کامیاب سمجھ جائیں گے میں کامیاب سمجھ جاؤں دوسرے لفظہ میں یوں کہہ لیجئے کہ آج کل کالیجوں میں یونیورسٹیز میں اسکولز میں جو امتحان ہوتا ہے وہ امتحان معلومات کا معلومات سے ہوتا ہے معلومات کا امتحان معلومات اللہ کے پاس امتحان ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس امتحان ہے معلومات کا امتحان معمولات حصے ہوتا ہے امتحان صبر کسے کہتے ہیں صبر اس کو بولتے ہیں باداشت کرنے کو بول دیتے ہیں اس کی اتھی قسمیں ہیں آپ بول دیئے صبر کے امتحان میں پاس نہیں ہوئے غصہ اے صحت میں باداش کریئے غصہ پی لیئے تو سمجھنا چاہیئے کہ امتحانِ صبر میں پاس ہوئے اللہ کے پاس جو امتحان ہوتا ہے وہ معلومات کا معمولات سے ہوتا ہے اس وقت سے دوستو سوڑی سے اپنے حال پر رحم کرئے اور اللہ کے پیغام حق کو دنیا بھر میں پھیلانے کے سلسلے میں زبارل سے قلم سے ملاقات سے اخلاق سے خدمت سے ہر پہلوں سے دوسروں تک پیغام حق پہنچانے کا جو عظیم و شان کام ہیں اسے ادام دینے کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ حسن احمد کی طورت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ